اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیسے آپ سب؟ آج میں آپ کے ساتھ ایسے ریمیٹی لے کر آئی ہوں جو پیپر رنگل، دانسپورٹ، ایبن ہر فیس کے بیٹر کے لئے یوز کن ہوگی اس ریسپی کو آپ یوز کریں اس کے آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ نہیں آئیں گے لیکن اس میں کوئی بھی بائیر کی گیمکل باری چیز یوز نہیں ہوگی یہ جنسٹ گار کی ہوم ریمیٹی ہے اور جو جید ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں ان چیزوں کے ساتھ یہ بنیں گی آپ سب چانتے ہیں کہ بادام بادام کے کتنے ہی فائد ہے اور اس پیش کے میں کوئی آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جن لڑکو یا بچوں جن کے ساتھ بھی آئی سائیڈ کا میٹر ہے ان کے ساتھ میں درد رہتا ہے تو وہ صبح بادام کو رات کو بگو دے اور صبح بادام جو انہیں حالوں کھائیں انشاءاللہ وہ زیادہ فرق پڑے گا تو ہم اس ریمیٹی میں بادام یوز کریں گے بلکو تھوڑے سارے اس آپ سے پہلے آپ نے ایک بول لینا ہے چیشے کا میٹر کا جو بھی آپ اگر میں اویلیبل ہے بول لیں اس میں میں نے پہلے ہی بیسن ڈال لیا تھا آپ کے سامنے آپ اس میں ڈالیں گے دو ڈیبر سپونڈ ارکی غلاب ارکی غلاب جو ہے وہ بھی بہت ڈیوسفول ہے اس کے کوئی سائیڈ ایفکٹیاں اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے حلدی یا ٹروری آپ اپنے فیسٹ کی اس حساب سے کچھ روح کی اس کی اویلی ہوتی ہے کچھ کی جو ہوتی ہے ڈرائی زیادہ اس حساب سے رسپانتی ہے اس کے بعد ہم بادام سے جو ہے اپنے کو بری گلنٹ کار دے گا اور اس کو بڑکا دے گا ٹھیک ہے پورکی اس پیسٹر کو بڑھاتے ہیں اس طرح کی اس کی دو بان جائیں گی دیکھ سن دیکھ کتنا پیارا پل ہنی آپ نے ایڈ کرنا اگر آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اگر نئی ہے تو کوئی میٹر نہیں ہے آپ بیٹر سے 25 سال کی دکان سے اسے اچھی طرح کر کے ایسی اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر دے دیکھیں میں نے اپنے ہاتھ پہ اپلائی کر دیا ہے اس کو آپ نے اقسمہ 15 سے 20 میں تک چھوڑ دے تاکہ آپ کو ڈیزارٹ آئے یہ ہاتھ کے لیے نہیں ہے اسپیچلی فیس کے لیے لیکن اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے فول بارڈی ایک وائٹ اون میں رہے تو آپ اسے اپنی بارڈی ہاتھ کے لیے جیتر بھی آپ چاہیے آپ کو اس کاٹ سکتے ہیں اور یہ بلکل وہ کہنے کی بات ہے کہ ہم ریمیڈی کا کوئی سائٹ افکٹ نہیں ہے یہ دیکھیں دیزارٹ آپ کے سامنے ہیں آپ تو میں اپنے ہنڈ کو خودی نہیں پر چان پا رہی اتنی گلوئن سکین ہوگی ہے اور اس میں شاین آکے ساپٹ نیس جب آپ خود لگائیں گے تو آپ چاہیے کیجئے گا اس میں ساپٹ نیس کے لیے تو اگر آپ کو میرے یہ ریمیڈی اچھی لگیا اجازت اللہ حافظ اپنا اور اپنے پیاروں کا حیار رکھیں